نمسکار دوستو میں ہوں اگر آپ نے اگر تک میل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تو آنے والے نئے ویڈیو کی ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملسکے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں مکشر اور ایلیگیشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی مکسر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مان لیتا ہی ہمارے پاس یہ دو بلاس ہیں ایک میں پیر وارٹر ہے دیکھ میں پیر ملک ہے دونوں کو اپس میں ملایا جو بنا وہ مکسر بنا ٹھیک ہے ایسے ہی در دیکھو گی تو مکسر ہے اس میں ملک اور وارٹر ہے اس میں بھی ملک اور وارٹر ہے ٹھیک ہے دونوں کو بھی نائن سولیشن بنا اس کو کہیں گے ایلیگیشن ٹھیک ہے اگر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں جو دو پیور کنٹینٹ کو آپس میں ملاتے ہیں تو مکسر بنتا ہے اور جو دو مکسر کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایلیگیشن بنتا ہے ٹھیک ہے کلیر ہم نے سوال دے سوال کرنے سے پر اس کی کچھ ٹرمس اور کنڈیشن ہوتی ہیں سوال ہوگی دیکھ لو کی پوٹ اور ان سی نیچر ہم دوسری جو ہم جو ویلیو آتی ہے وہ کسی کی رسپیکٹ میں آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی کی رسپیکٹ میں آنے کا مطلع ہے کہ مان لیجیے ہمارے پاس دو ڈسٹینس ہیں ایک ڈی ون ہے دوسری ڈی ٹو ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کی اس سطح ڈسٹینس ڈی تھری ہے ٹھیک ہے اب ایک بات بتاؤں پھر ڈسٹینس کو میں کسی کی رسپیکٹ میں لکھ سکتا ہوں ہم کبھی سونا ہے ڈسٹینس پر کلومیٹر ڈسٹینس پر ہاور کبھی نہیں ٹھیک ہے سوال کبھی نہیں بنے گا اب جیسے میں لے پا ہوں چاہ لوگوں ادھر چاہو ادھر چاہو اور یہ بھی نہیں جو بیچ میں آئے گا وہ بھی چال آئے گا ٹھیک ہے اب چال کو میں بول سکتا ہوں کہ ٹین کلومیٹر پر ہاور ایسے بولتے ہیں نا ٹھیک ہے تو جو ہمارا ریشو آئے گا نیچے ادھر آئیتا ہے ریشو نکل کے سو لوگ کے ٹھیک ہے جو ریشو آئے گا ہمارا یہاں پہ وہ ٹائم کی رسپیکٹ میں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ایسے ہی اس سب آنکھ اس سب کو ہم کس کے رسپیکٹ میں لگتے ہیں پر سٹوڈینٹ ٹھیک ٹھیک ہے جسے کسی ایک ککسیا کی چھاتروں کا اس سب آنکھ چالیس ہے دوسری کا پچاس ہے دونوں کا دونوں کا میرا کے پیل تالیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات اور جو ہمارے بیچ والے ویلو ہوتی ہے یہ اوپر دیگے سنکھا سے ایک سے تو چھوٹی اور دوسری سے بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ پچاس سے چھوٹی ہے اور چالیس سے بڑی ہے ٹھیک ہے تو ادھر لکھ دیں گے کونس ادھر کی پانچ ٹھیک ہے اور رشو آئے گا وان وائن وان رشو وان ٹھیک ہے ایک بات اور ایک بار اوپر والی ویلو میں سے یہ بیچ والی گھٹ آتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بار بیچ والی میں سے اوپر والی ویلو گھٹ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونس چھوٹی ہے اور کونسی بڑی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو کیشن بنتا ہے نا وہ لوس اور پروفیٹ بھی بنتا ہے ادھر لوس ہے ادھر پروفیٹ ہے یہ اپس میں انٹرچینج بھی ہو سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے بیچ میں جو آئے گا بیچ والی ویلو آئے گی وہ لوس اور پروفیٹ کی ہی آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو کس کے رسپیکٹ میں نکالتے ہیں بات ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نکالتے ہیں سیپی کی رسپیکٹ میں کرے ملے کی رسپیکٹ میں ٹھیک ہے پروفیٹ ہمیں سے پلس منس کو شو کرتا ہی ہے اگر کہیں لوس آتا ہے تو وہاں ہم نیگیٹیو سائن لے لیں گے ساتھ میں ٹھیک ہے رسپیکٹ 4 ٹھیک ہے میں الر کی سکھا میں انپاد کیا ہوگا ٹھیک ہے وزن دے رکھا ہے پرسپوڈنٹ ٹھیک ہے جیدی وزن ہمیں دے رکھا ہے پرسپوڈنٹ یہ پہلی ککشہ یہ دوسری ککشہ ٹھیک ہے اس کے چھاتروں کا اوسط وزن پندرہ ہے تو اس کے دوسری ککشہ چھاتروں کا اوسط وزن تیس ہے دونوں کا پچیس ہے ٹھیک ہے تو ریشو نکالنا ہے تیس میں سے پچیس گھٹائیں گے تو پاتھ آئے گا اور وہیں پچیس میں سے پندرہ گھٹائیں گے تو دس آئے گا ٹھیک ہے تو جو ریشو آئے گا ہمارا ایک انپاد دو آئے گا ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ کی سنکھا کیا ریشو ہے یعنی جو چیز جس کے رسپیٹ میں نکلے گی نیچے اسی وہی سنکھا آئے گی اوکے یہ رہا آپ کا نیکسٹ کیشن کس نمبر دو لڑکیوں کا اوست وزن پندرہ ہے لڑکوں کا اوست وزن تیس ہے دونوں کا اوست وزن پچیس ہے یہ دی لڑکوں کی سنکھا بارہ ہے تو لڑکیوں کی سنکھا کیا ہوگی ٹھیک ہے گرلز اور یہ ہیں پوائز ان کا اوست وزن پندرہ ہے اور ان کا پوچھا ہے سنکھا پوچھی ہے نا لڑکوں کا اوست وزن تیس ہے سوری ٹھیک ہے اور دونوں کا اوست وزن پچیس ہے اوست وزن نکال نہیں ہے ٹھیک ہے کتنا آئے گا ایدھر پانچ اور ایدھر دس ایکن پانچ دو ٹھیک ہے یاگی سنکھا کا ریشیو اس میں دے جہا رکھتا ہے یعنی لڑکوں کی سنکھا بارہ ہے تو لڑکوں کا انپاد کن سا ہے یہ ہے دو وائز کے نیچے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر دو یونٹ کی ویلیو ہماری چھ ہے سوری بارہ ہے تو ایک یونٹ کی ویلیو کیا ہوگی چھے اور لڑکیں کتنی نیٹ ہیں ایک یونٹ ہیں تو ایک یونٹ کیلئے چھے تو لڑکیں کتنی ہیں چھے ٹھیک ہے کوشن نمبر تین اوکے لو جی آپ کو کوشن نمبر تین ٹھیک ہے کوشن نمبر تین کہتا ہے کہ لڑکیں اور لڑکوں کی سنکھیا کا انپاد بارہ ہے سوری ایک انپاد دو ہے یدی لڑکوں کا اوست وزن تیس کیلہ ہو اور لڑکیں وے لڑکیوں کو ملا کر کے اوست وزن پچیس کیجئے ہو تو لڑکیں کا اوست وزن یاد کرو ٹھیک ہے ہمیں دیکھا رکھا ہے ہمیں دیکھا رکھا ہے سنکھیا میں انپاد یہ کیا تھا اس سے پہلے والے گوشن میں سنکھیا میں انپاد پیٹرن سیم رہے گا جس کی جو جگہ ہے چیز نہیں ہوگی کتنا ہے ایک انپاد دو ٹھیک ہے اب یہ دین لڑکوں کا اوست وزن تیس کیجئے ہیں یہ بوائز ہے یہ تیس کیجئے ہیں اور یہ گرلز ہے ٹھیک ہے جس رجت اور ریشو کی نیچے ویلو بوائز کے نیچے بوائز کی اور گرلز کے نیچے گرلز کی اس کا دھیان لگنا جیسے بولے ویسے ٹھیک ہے لڑکے وے لڑکیوں کو ملا کر کے اوست وزن پتچیس ہے ٹھیک ہے تو لڑکیوں کا اوست وزن یاد کرو ٹھیک ہے یہاں کیا آنا چاہی ہے پانچ گھٹا ہوں تو جیسے یہ آئے تھا ٹھیک ہے اور ادھر کیا آنا چاہی ہے بتا نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس یہ ویلو نہیں آتی گرلز کی ٹھیک ہے ابھی بات بتاؤں یہ یہاں پانچ ہے یہاں ایک ہے یہاں پانچ ہے یہاں ایک ہے اب میں اس ایک کو پانچ کرنے کیلئے کیا کروں پانچ سے گناہ کروں گا ٹھیک ہے ہو گیا یہ کیا ہے انوپاٹ اور انوپاٹ اگر اس کو ایک سے اس ایک کو پانچ سے ملٹیپلائی کیا ہے تو اس دو کو بھی کریں گے یہاں جائے گا دس ٹھیک ہے بھئی انوپاٹ یہ ہے انوپاٹ یہ ہے ٹھیک ہے دونوں سنکھا کے ساتھ جاتی تو کر نہیں سکتے جو اس کے ساتھ کریں گے وہ اس کے ساتھ بھی کریں گے ٹھیک ہے دس آ گیا اب میں بہت آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ گرلز کی سنکھا سوری گرلز کا جو عصد وزن ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں گن تو کتنا ہو گیا پندرہ یہ کیا تھا ٹھیک ہے کیشن نمبر فور یہ راجی آپ کا کیشن نمبر چیار چالیس چھاتروں کی ایک ککشہ کا عصد وزن تیس کے جی ہے اور بیس چھاتروں کی ایک ککشہ کا عصد وزن پندرہ کے جی ہے تو دونوں ککشوں کا عصد وزن کیا ہوگا کیا دی رکھا ہے عصد وزن یہ دو ککشیں ہیں پہلی کا عصد وزن تیس کے جی دوسری کا عصد وزن بیس کے جی دونوں کو ملا کر نکالنا ہے ٹھیک ہے اب نچے چھاتروں کا ریشو دیکھو کس کا تیہ سنکھیا کا سنکھیا میں دے رکھی کرنی ہے چالیس ہے اور بیس ہے تو ریشو کیا آئے گا ایک دو یعنی دون پاتھ ایک ٹھیک ہے اب بیس والی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو دون طریقہ کی کیسے کرتے ہیں اوپر والی دونوں سنکھائی ہیں آپ اس میں گھٹا لو تیس مائنس بیس دس سوڑی بیس بیس یہ پندرہ تھا سائیت ہاں پندرہ ہی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جو سنکھا ہے وہ کتنی ہے اوست بزن سیکنڈ کلاس کا پندرہ تو یہ پندرہ گھٹا ہی ٹھیک ہے تو بچے گا کتن پندرہ پندرہ کو بریک کریں گے دو انوپات ایک میں یہ جو ریشو جایا کھانی چھے اس میں بریک کر دو کتنا ہوگیا بھئی انوپاتک یوگ سوڑی انوپات اپنے انوپاتک یوگ کنا سنکھا ٹھیک ہے ایسے ہی اس کا فائنڈ آر کر لیں گے ایک بٹے تین بڑا پندرہ یہ پانچ آ جائے گا اور یہ تس آ گیا بڑا بہرے بار لے کا اٹھاس دوسرے بار پانچ اب بھی سوالے باروں نہیں بتا سکتے گا میں تیس سے تیس سے چھوٹی پندرہ سے پڑی ٹھیک ہے تیس سے چھوٹی ملک تیس میں سے گھٹے گی تیس میں سے کیا گھٹاؤ گی پانچ آئی پچیس اور پچیس کو میں پندرہ کو پچیس میں سے گھٹ آتا ہوں تو دس آتا ہے کیوشن اوکے ہیں نیکس کیوشن کیوشن نمبر پانچ تو یہ رہا آپ کو کیوشن نمبر پائیف کیوشن نمبر پائیف کیا کہتا ہے کہ ایک مصر دھاتوں میں ایسی پرسنٹ تامبہ ہے اور سیس ٹین ہے اور دوسری مصر دھاتوں میں تیسی پرسنٹ تامبہ ہے اور چیار بارہ پرسنٹ تین ہے ان مصر دھاتوں کو کیسے انپاپ میں ملائے جائے گی نئے مصر دھاتوں میں تین کی ماترہ پندرہ ہو اور نئے مصر دھاتوں میں تامبے کا پرتیسٹ بھی یاد کرو مصر دھاتوں دو ہے مطلب ایلگیشن ہے ٹھیک ہے سیدھا ساں سٹیپ ہوگی وہ اب ایلگیشن کیا کرتے ہیں دیکھیں کیا ہے تامبہ ہے تین ہے اور لاسٹ نے دے کے رکھا ہے نئے مشرم کا جو تیسرا مشرم بنے گا جو ان دونوں سے مل کر جو مشرم بنے گا اس میں تین کی مادرہ دے رکھی ہے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں تو ٹین ٹین پہلے ٹین کتنا تھا پہلے مصر دھاتوں میں ایک مصر دھاتوں میں اسی پرسینٹ تامبہ سیس ٹین ہے یہ بیس پرسینٹ کیا ہے ٹین ہے کوئی چیز اپنے آپ نے سو پرسینٹ رکھتی ہے دوسری والے میں پچاسی تو تامبہ ہے اور بارہ ٹین ہے ٹھیک ہے دل کی باؤنوں کو مہت کے ساتھ نہ جوڑیں ٹھیک ہے جب اس نے دے رکھا ہے بارہ ہے تو مطلب بارہ ہے پندرہ نہیں ہوگا کہیں پچاسی دیکھ کے پندرہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور نئے مشرم میں جو مشرم بننے کا اس میں ٹین کتنا ہے پندرہ ہے ٹھیک ہے اب ریشو نکل جائے گا اور ہم اس سے یہ تین اور یہ پانچ تو ریشو کیا ہویا کٹتے بائیں نہیں ریزیٹیج تین میں پانچ پانچ ٹھیک ہے اب جو مشرم دتو پانی ہے اس میں تامبہ بھی ہے پہلے تامبہ کتنا تھا اسی بعد میں کتنا دوسری میں کتنا سوری دوسری میں جو تامبہ تھا وہ پچاسی نئے مشرم میں تامبہ کی مادرہ یاد کرنی ہے کر لو ایک بات کا سائد آپ کو بتا ہوگا جیسے مان لیکن میرے پاس ایک بیکہ ہے ایک بیکہ میں پندرہ لیٹر مشرم ہے کوئی بھی اور انپاد تین انپاد دو ہے اس کا ٹھیک ہے تین انپاد دو ہے اس میں سے میں نے دو لیٹر نکال لیا تیرہ میں سے تو بچا کتنا گیا ہے کونٹیٹی گھٹی لیکن ریشو تو اس کے اندر جو ہے وہ ایجیٹیز ہے مکس ہے یہ تین انپاد دو میں کچھ چیز مل رہی ہے یہ چین انپاد پاس میں ٹھیک ہے تو اس کا ریشو ہے وہ سیم رہے گا چینج کا آتا ہے کونٹیٹی میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لیا ہے ایجیٹیج ٹھیک ہے بیچ والی ویلیو ہمیں نکالنی ہے اب کیا کریں بیچ والی ویلیو کیسے نکالتے تھے اپنے والوں کا ڈالو کتنا آئے گا پانچ پانچ کو بریک کرو کس میں تین انپاد پانچ پانچ میں ٹھیک ہے بریک کریں گے انپاد انپادک یوگ سنکھا یہ والے ٹھیک ہے پاندرہ آٹھ مستر بن منادر اس کی آٹھ آٹھ سات پاندرہ بٹے ایک ٹھیک ہے اس کو سوگنا جس میں کیا ہے پانچ آٹھ اور پانچ انپاد انپادک یوگ سنکھا ٹھیک ہے بٹے آٹھ یعنی تین سہی آٹھ ایک آٹھ ٹھیک ہے جس کی جو ایک سہی سات بٹے آٹھ اور تین سہی ایک بٹے آٹھ ٹھیک ہے بیت والی سنکھا تیراسی سے بڑی ہے تیراسی سے بڑی ہے مطلب اس نہ کچھ جڑے گا جڑے گا کیا یہ آسی اور تین تیراسی اور بٹے آٹھ ایکسٹرائز میں تیس ساتھ نائے مشرن میں نے تامبے کی مادرہ ٹھیک ہے کیوشن نمبر چھے دیکھیں گے کیوشن نمبر چھے کیا کہتا ہے کیوشن نمبر چھے کیا کہتا ہے کیوشن نمبر پانچ اور کیوشن نمبر چھے آپس میں بائی بین ہے بلکل ایک مشرن میں مشرن کھاتا ہے مشرن داتوں میں نمبر پرشنٹ تامبہ اور دس پرشنٹ تین دوسری مشرن داتوں میں ترانو پرشنٹ تامبہ اور چار پرشنٹ تین دونوں داتوں کوکی سانوپات میں ملائے جائے کین نئے مشرن میں تین کی مادرہ نو پرشنٹ ہو جائے اور نئے مشرن میں تامبی کا پرتیشت بھی یاد کرو بلکل چلدی جو دکر دو ایدھر تین ایدھر بھی تین ٹھیک ہے پہلے مٹنگ دس دوسرے میں چار پرشنٹ ہونا کتنا چاہیے ہو کتنا چاہیے نو کٹ آئیں گے تو پانچ اور ایدھر ایک رشن یہی آئے گا کٹ گا نہیں ہم دوسرا کہا ہے تامبہ تامبہ پہلے میں کہا ہے نمبر پرشنٹ دوسرے میں کہا ہے ترانہ پرشنٹ کی سمپاد نمبر پرشنٹ نمبر پرشنٹ کیا ہوگی تامبہ پرشنٹ پرشنٹ کیسے نکالیں نکالتا سکتے ہیں نہیں لیکن نمبر پرشنٹ ریشو ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں بیچ والے پرشنٹ نکالنے کے لئے دونوں کو گھٹا دو ترانہ پرشنٹ نمبر میں سے دو گھٹے نہیں کرنا یا کہ پیچھے ہو کوئی دیکھت میں ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے تین گھن پر ایک کر دو کس میں پانچ انپات ایک میں انپات انپات تی یوگ ہوئیے سنکھا تین گھن تین تین دون اچھا ہے یعنی کہ یہ گھٹے دو ہی گھٹے دو مطلب 0.5 ٹھیک ہے انپات سوڈیا پہلے والا آئے گا یہ پانچ ٹھیک ہے تو یہ ڈائی ہو جائے گا کٹی گا نہیں کٹی گا نہیں کیا کٹی گا کان روڑ ہوئی پانچ 幹嘛 پانچ ٹھیک ہے تو 0.5 اور یہ ڈائی ٹھیک ہے نبے سے بڑھا ان کی کیا جوڑیں 0.5 جوڑیں گے کتنا ہو جائے گا نبے پوائنٹ فائف ٹھیک ہے 35 لوگ لگا لگا کیوشن نمبر ساتھ دیکھو گلی جی آپ کا کیوشن نمبر ساتھ دو قسم کی چاول ہے پہلے قسم والے پانچ کے جی ہیں دوسرے قسم والے پچیس کے جی ہیں ٹھیک ہے پہلے والے بڑیاں ہیں دوسرے والے گھٹیاں ہیں آپس میں ملائے جاتے ہیں جو گھٹیاں والا چاول ہے وہ وہ بارہ روپے کلو اور جو بڑیاں والا چاول ہے وہ اٹھار روپے کلو ہے تو مشرن کی اوسط کی مت یاد کرو ٹھیک ہے پانچ کلوگرام بڑیا قسم کے چاول پچیس کلوگرام گھٹیا قسم کی چاول کے ساتھ ملائے گئے بڑیا وے گھٹیا چاول کی قیمت کا نمساٹھر روپے پرگجی اور بار روپے پرگجی ہے مشرن کی اوسط کی مت یاد کرو کوئی دکت نہیں وہ کا وہ سیو پیٹرن ہے کچھ نیا نہیں کرو یہ کون سے چاول ہے بڑیاں اور یہ کون سے کٹیاں یہ وہ دکندار ہے جو یہ کہتا ہے بہمتائی باپ دے رہا ٹھیک ہے اور پھر بھی پروفٹ کماتے ہیں وہ ایسے کماتے ہیں بڑیا والے قسم اٹھارہ روپے پرگجی ٹھیک ہے اٹھارہ روپے پرگجی اور یہ بارہ روپے پرگجی ٹھیک ہے تو ان کی اوسط کی مت بتانی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ماترہ پوستانہ تو دھر بھی اس میں ماترہ آتی ہے ادھر بھی ماترہ ادھر بھی ماترہ لیکن اوسط جس چیز میں دیا گیا نا کمت ادھر بھی کمت ادھر بھی کمت اور اوسط میں کمت تو نکال نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا کیا جائے نچے کیا آتی ہے سنکھان کے ماترہ کتنا ہے فائیف وہ نہیں کتنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریشو کیا آگیا ایک اور دو کا پھر پانچ کا پتچیس یہ نکالنا ہے تو پروبولیشن کیا کٹالوج کتنا آئے گا اٹھارہ مائنس بارہ چھے چھے کو پر ایک کرو ایک انپاہ پانچ میں ایک انپاہ پانچ میں چھے کو پر ایک کرو گے تو ایک انپاہ پانچ ایک اور پانچ آئے گا کیسے کیونکہ جوڑ چھے اوپر بیچھے نیچے بیچھے چھے 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 گھٹ جائے گا اس طرح سے ایک ٹھیک انپاہ پانچ پتی کیوں گناہ سنگیا انپاہ پانچ پتی کیوں گناہ سنگیا ٹھیک آگیا ایک اور پانچ ٹھیک اٹھارہ سے بڑی اور بارہ سے چھوٹی اٹھارہ سے بڑی اور بارہ سے چھوٹی یعنی اٹھارہ سے پانچ گئے تو تیرہ اور تیرہ میں سے گیا تو بارہ ایک بار پیچھ والے سنگیا کو اس میں سے گھٹ آتے ہیں اور دوسری بار اس کو اس میں سے گھٹ آتے ہیں ٹھیک تیرہ روپایا فرکر جی کے حساب سے بیچھے گا اوست ہے اس کا ٹھیک ہے اوست کے مت اب وہ کتنا پر کتنا پرشن پروفیٹ لینا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر ہے کسی حساب سے بیچھے اس کا کیسے نمبر ایٹ یہ ہے بھائی بھوو نیس نام کے ایک پرانی ہے جو ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کرتے ہیں وہ بھی تس گھنٹے ہیں ٹھیک ہے کیسے کرتے ہیں کچھ ہسا کار کے دورا اور کچھ ہسا رکشہ کے دورا ٹھیک ہے کارو رکشے کی چال دے رکھی ہے بیس کلومیٹر پڑاور اور بڑا کلومیٹر پڑاور ٹھیک ہے کارو رکشے کے دورا تیکی کی دوری کا انپات پوچھا ہے ٹھیک ہے چال دے رکھی ہے پرتی گھنٹا میں ٹھیک ہے تو کار کی یہاں رکشہ ٹھیک ہے کار کی سپیٹ کیا ہے بیس کلومیٹر تارہ ور یہ کیا ہے پارہ کلومیٹر پارہ ور یہ کیا آتا ہے آسٹ سپیٹ سوری آسٹ یا ایوریج مال لاؤ ٹھیک ہے یہاں ایوریج کیسے نکال لیں ٹوٹل ڈیسٹنس اپا ٹوٹل ٹائم کیا آتا ہے ایوریج پندرہ آگیا ہے ٹھیک کچھ سا گیا ہے سرمکات وہ بھی کس میں دوری میں ٹھیک ان کے دورا تیہ گئے یہ دوری کا انفات یاد کریں دکھائی دے رہا یہاں کتنا آئے گا ٹین یہاں کتنا آئے گا پانچ یہ کیا آگیا انفات کس میں لیکن سمیہ میں کیوں کیونکہ چال آگے سے ٹائم کی رسپیکٹر میں نکلتی ہے پر تیہ آور ٹھیک ہے پھر اس کا کیا کریں جسٹنس پوچھی ہیں کار کی اور رکشی کی کار کی دوبارہ دوری کتنی ہے بیس ٹائم کتنا ہے بیس کے لیے تیر ادھر کتنا ہے بارہ گرلومیٹر کی دوری تک کرتا ہے کتنے میں پانچ میں سمیت ہوئے گی سمیتنا بات ٹھیک ادھر بھی ساٹ ادھر بھی ساٹ یہ دیکھو دوری کیا ہوتی ہے چال گنا سمیہ چال گنا سمیہ ٹھیک ہے ادھر بھی ساٹ ادھر بھی ساٹ انسور آیا ایک انپات ایک انپات نکالنے لگا ٹھیک ہے یہ ہے انسور کیوشن نمبر نو دیکھو گئی یہ را جی آپ کو کیوشن نمبر نائن کیوشن نمبر نائن کیا آپ دائیں کہ ٹالیسو روپے کوئی پچاس چھتروں میں باتنے کوئی دیکھت نہیں ہے جی ہر لڑکے کے پاس نمبر پیسے یہ ہر لڑکے کو نمبر پیسے ملیں اور ہر لڑکی کو پیسٹ پیسے ملیں تو لڑکوں کی سنکھیا بتاؤ ایک ٹالیسو روپے پچاس چھتروں میں باتنے ہر لڑکے کو نمبر پیسے ملنے چاہیے اور ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو پیسٹ پیسے ملتے ہیں تو سنکھیا بتانی ہمیں کوئی دیکھ ایسی کیوشنوں میں ہم کیا کریں گے اور یہ ہمارے پاس کیا پوائز یہ ہمارے پاس کیا ہے گرلز ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں ملتے پیسے اور ان کو پیسٹ پیسے ٹھیک اب میں مالوں کہ سارے کے سارے بوائز ہیں گرل کوئی ہے ہی نہیں تو کتنے پیسے ہو گئے بھی یہ پرتے کو ملتا ہے نا توٹل پیسے کتنے ہو گئے 45 زمین سے میں پچاس ہاتھ رہے ہیں پانے میں پنتا لیس ٹھیک ہے اگر میں یہ مالوں کی ساری کی ساری ہی لڑکیاں ہیں تو گناہ پچاس بان میں آدمی نہیں دے گا تمہارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپنا گیا جیرو پانچ تین دو بتیس ٹھیک لیکن ہمارے پاس ہیں کتنے ٹھیک ہے ایک تالیس روپے ڈیرو پانچ ڈیرو 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 پانچ آٹھ ٹھیک ہے بول اتھر کتنا آیا چیار سو ٹھیک تو ریکشو کیا آیا سنکھا میں بہنی چیتور سنکھا سنکھا میں آئے گا اتنے ارپا پر سوڈنٹ پر سنکھا رو بچھات رو گا ٹھیک ٹرش کیا ٹرش کیا کٹ تو اس کو پات سے ٹرہ ٹھیک ہے ویڈی کتنا آگیا آٹھ سترہ نپات آٹھ سترہ نپات آٹھ کیا گیا سنکھا میں نپات ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل سنکھا ہے کتنی ہوگی بلا پانچ کیا گو بھی پیٹھلو پانچ اور دو پتیس کتنی یونٹ کے برابر ہے سنکھے کیا ہمارے پاس پتچاس کتنا ہے پتچیس یہ کیا سنکھے ہی تو یہ بھی تو پتچیس یونٹ برابر ہے بھی یہ سنکھے ہے یہ بھی چھاتر ہی سنکھے برابر رکھ سکتا ہوں لیکن یہ انوپات ہے ڈیر ویلو اور یہ یونٹ میں کاؤنٹ کر لیں تو ایک انوٹ کی ویلو کرنے ہوگی تو پچھی کس کی ہے لڑکوں کی لڑکوں کی لیے کتنی ویلو ہے سترہ تو سترہ کی ویلو نکالیں گے اگر چونتیس تو لڑکیں ہوگئیں اگر لڑکوں کی پوچھ لے تو لڑکیں کتنی ہے آٹھ تو سولہ ٹھیک ہے وہی پچاس آئیں گے دن ملاکے اوکے نیکسٹ کسی نمبر دین